بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ای فاؤنڈیشن سکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی چوتھے جماعت کی اردو کی کتاب ہے آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے تہوار تہوار کا مطلب ہے ایسا خاص دن جو کسی قوم کی لوگ ایک مقررہ تاریخ کو بناتے ہیں تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور کچھ قومی تہوار ہوتے ہیں بعض تہوار کسی خاص موسم کے آنے کا پتہ دیتے ہیں مسلمانوں کے دو اہم اسلامی تہوار عید الازحہ اور عید الفطر ہیں اس کے علاوہ بارہ ربی لبر کو جشنی ولادت بھی عقیدت اعترام سے منایا جاتا ہے عیسائی مذہب سے تعدل کرنے والے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں کرسمنس مناتے ہیں ہندو کے دو اہم تہوار ہولی اور دیوالی ہوتے ہیں اسی طرح پارشوں کا اہم تہوار نوروز ہوتا ہے جو بہار کی آمد کے موقع پر منایا جاتا ہے سکھ ہر سال بیساکھی کا میلہ مناتے ہیں آئیے اب تہوار جپٹر کی گرنگ کرتے ہیں تہوار کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ تیوہار سے نکلا ہے اس کے معنی ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ تاریخ کو مناتے ہیں تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ کا تعلق اہم مذہبی واقعات سے ہوتا ہے کچھ انتہائی اہم قومی واقعات کی سالانہ یاد کے طور پر منائے جاتے ہیں بعض تہوار کسی خاص موسم کی آمد کا پتہ دیتے ہیں پاکستان رنگرنگ تہذیبوں اور روایات کی سرزمین ہے پاکستانی کئی تہوار مناتے ہیں اور ان میں زبردست جو شکروش سے حصہ لیتے ہیں مذہبی تہوار ان تہواروں کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہے جیسے اسلام، عیسائیت، ہندومت، پارسی مذہب وغیرہ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان لیتے ہیں یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمر کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں مسلمان ہجری کلینڈر کے مطاوق اپنا تہوار مناتے ہیں جو چاند کے حساب سے چلتا ہے زیادہ تر اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل عطاعت و فرمبرداری کا اظہار کرتے ہیں پہلا اہم اسلامی تہوار عید العزا ہے جیسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے اس عید سے قبل دنیا بھر کے مسلمان مکہ مقارمہ میں جمع ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کی یاد میں دس دلحج کو بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا اور ان کی جگہ دنبہ قربان ہوا جو مسلمان استطاعت رکھتے ہوں وہ اونٹ، گائے، بھیر، دنبے یا پکڑے کی قربانی کرتے ہیں قربانی کا جانور عید سے پہلے لائے جاتا ہے اور اس کی دیکھ بالکی جاتی ہے محلوں میں رونک ہوتی ہے بڑے اور بچے سب خوش اور مصروف ہوتے ہیں عید العزا کے نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے قربانی کا گوش اپنے رشدداروں اور غروبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مزے مزے کے پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہتا ہے سیخ کباب اور دکوں کی دعوتیں کئی دن جاری رہتی ہیں مسلمانوں کا دوسرا اہم تحوار عید الفطر ہے عید الفطر یکم یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کی تیس فرض روزے رکھنے کے انعام کے دور پر دی گئی ہے رمضان کی رونک اور عید کی تیاریاں ایک سمہ باندھ دیتی ہیں چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں پر مہدی لگانا صبح کو شیر خورمہ کباب مزے مزے کے کھانے اور تمام خاندان والوں سے ملنے ملانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے عید کی نماز سے قبل غریبوں کو فطرہ یعنی کچھ رکم دی جاتی ہے عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسر سے گلے ملتے ہیں گھر کے بڑے چھوٹوں کو کچھ رکم دیتے ہیں جو عیدی کہلاتی ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں پچی دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں کرسمس کے دن ایک دوسرے کو توفیہ دے جاتے ہیں کیک، مٹھائیاں اور بہت سے کھانے مثلاً بھونی ہوئی ٹرکی خاص و احتمام سے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار اسٹر ہے اسٹر پر عام طور پر چوکلیٹ سے بنائے نکلی انڈے بچوں کی منبھاتی چیز ہوتے ہیں پاکستان میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندووں کی ہے یہ زیادہ ترسندھ کے مشرقی حصے میں تھرپارکر، سانگھر، بدین اور ہردرباد کی گردنوا میں آباد ہیں دسہرہ ان کا ایک اور تہوار دیوالی ہے جس میں ہندو اپنے گھر کو رنگ پرنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں اسی طرح بہار کی آمد کے تہوار کے طور پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے زردشی مذہب کے ماننے والے پارسی کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے اہم تہوار نوروز ہے جو بہار کی آمد کے موقع پر ایکس مارچ کو منایا جاتا ہے اس موقع پر پارسی گھرانوں میں نوروز کے خصوصی کھانے پکائے اور کھلائے جاتے ہیں گلگت، ہنزا اور اسکردو کے بہت سے لوگ پولو کھیل اور لوگ موسیقی کے ذریعے بھی نوروز کا جشن مناتے ہیں پاکستان میں رہنے والے سکھ حسن عبدال سوہ پنجاب میں اٹک کے نزدیک واقعے میں ہر سال اپریل میں بھی ساکھی کا میلہ مناتے ہیں اس کو منانے کے لیے بڑی تعداد میں بھارت سے سکھ جاتری پاکستان آتے ہیں اب آتے ہیں اس کی مشک کی طرف نئے الفاظ کے معنی ہیں ہجری کیلینڈر اسلامی کیلینڈر اطاعت حکمانہ بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو استطاعت مالی حیثیت یا طاقت فریضہ فرض عبادت ذمہ داری گرد و نوہ آس پاس کے علاقے دوسرے آپ کے دائرے کو پینسل سے بھری اور خالی جگہ میں لکھئے تہوار کا لفظ دیش زبان کے لفظ تہوہار سے نکلا ہے ارپی بنگالی سنسکرت مسمان دیش کرانگرن کے مطابق اپنے تہوار مناتے ہیں ہجری اسوی عبرانی یا ایرانی ہجری عیدیلہ ہزار دیش کی قربان کی یاد میں منائی جاتی ہے حضرت سلمانؑ حضرت اسمایل علیہ السلام حضرت جاکوب علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام تو حضرت اسمایل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے نمبر چار ہے عیسائی دیش کو کرسمس مناتے ہیں پچیس مارچ دو نومبر پچیس دیسنبر دیش میں بزاکی کا تیوار مناتے ہیں مائی جنوری اپریل یا دسمبر اپریل میں مناتے ہیں سوال جو اب ہیں سوالہ جو آپ کوپی میں لکھنے ہیں نمبر ایک اسلامی تیوار کس چیز کا ظاہر کرتے ہیں نمبر دو فطرہ کسے کہتے ہیں نمبر تین ہندو برادری کون کون سے تیوار مناتی ہے نمبر چار پاکستان میں رہنے والے مسیحی کون کون سے تیوار مناتے ہیں نمبر پانچ ہے آپ کا پسندیت تیوار کون سا ہے پسند کرنے کی وجہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ سنہ آپ کیا کرتے ہیں دے کے الفاظ کے جملے بنانے ہیں بہار، رقم، توفے، قربانی، مہربانی حرف شرط و جزا جب کسی کام کا ہونا کسی دوسرے کام سے مشروط ہو تو جملوں میں حرف شرط و جزا استعمال ہوتے ہیں اگر وہ تیز چلتے تو وقت پر یہاں پہنچ جاتے اس جملے میں اگر حرف شرط ہے اور تو حرف جزا ہے حرف شرط و جزا عام طور پر جوڑوں کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں جب اور تب جیسے اور ویسے جون جون اور دون دون اب دیئے گی جملوں میں حرف شرط و جزا کے لیچے خط لگائیے نمبر ایک ہے اگر تم جلدی آنے کی کوشش کروگے تو میں بھی وقت پر تیارہ ہوں گا اس میں حرف شرط کیا ہوگا؟ اگر اور حرف جزا ہوگا؟ تو نمبر دو ہے جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تب میں کھیلنے جاؤں گا اب اس میں جب جو ہے وہ حرف شرط ہے اور تب جو ہے حرف جزا ہے نمبر تین ہے جیسے جیسے عید قریب آئی ویسے ویسے بزاروں میں خریداروں کا اضافہ ہو گیا حرف شرط ہو گیا جیسے جیسے اور حرف جزا ہو گیا ویسے ویسے نمبر چار ہے جون جون ہم آگے بڑھتے رہے دون دون منزل نزدیک ہوتی رہی اس میں جون جون جو ہے وہ حرف شرط ہے اور دون دون جو ہے حرف جزا ہے عملہ کی درستی ہے خط کشیدہ الفاظ میں زے کی جگہ زواد اسمال کر کے دوش جمل اپنی کوپی میں لکھنے ہیں نمبر ایکی قاسم کی دکان پر ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے یہاں پر ضرورت زے سے لکھاو ہے جبکہ آپ نے زے کی جگہ پر زواد لگانا ہے پانی ضائع نہ کرو یہاں پر بھی زے کی جگہ زواد لگانا ہے رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے رمضان میں بھی زے کی جگہ پر زواد لگانا ہے میں نے پاکستان کے بارے میں بہت اچھا مضمون لکھا ہے یہاں بھی زے کی جگہ پر زواد لگ جائے گا زد کرنا بڑی بات ہے تو یہ بھی زواد دال زد ہو جائے گا اب ہم پڑھتے ہیں نظم برسات وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا یہ چاروں طرف شانے والی گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسن آہٹ ہوئی گھٹا آنکڑ میں جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آگئی زمین سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی جڑی بوٹیاں پیر آئے نکل عجب پیل پتے عجب پھول پھل ہر ایک پیر کا ایک نیاں ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیاں رنگ ہے یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی برسات کی آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب آسمان پر کالے بادر چھاتے ہیں تو تھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو مٹی کی سندھی سندھی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے بارش فصلوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے کسانوں کی فصلیں جب لہلہ آتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی محنت بھی ٹھکانے لگی برسات سے ہر طرف پیل بوٹے پھول پھل نکل آتے ہیں یہاں تک کہ جو ویران میدان تھے وہاں پر بھی غاز نکل آتی ہے چرند پرند اور جانور خوشی سے پھدکنے لگتے ہیں پیارے بچوں آپ لوگوں کو بھی یقین بارش بہت اچھی لگتی ہوگی اور آپ لوگ اس میں خوب نہاتے بھی ہوں گے مستی کرتے ہوگے اب جب بارش ہو تو آپ لوگ بھی نوٹ کرنا کہ شایر نے جو کچھ نظم برسات نے بتایا ہے بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی خوب انجوائے کرنا اب آتے ہیں اس کی مشکی طرف یہ انفاظ کے معنی ہیں آہٹ بہت ہلکی آواز سنسن آہٹ لرزنا چٹین وہ جگہ جہاں سبزہ نہ ہو عجب عجیب ماجرہ واقعہ بن جنگل بروز جواب کے دائرے کو پینسل سے بھڑی اور خالی جگہ میں لکھئے اس نظم کے شاعر کا نام دیش ہے محمد حسین ازاد حسن عبدی علام اقبال محمد اسماعیل میٹھی تو محمد اسماعیل میٹھی ہے اس نظم کا مرکزی خیال محمد دیش کی منظر کشی ہے بہار برسات خزائیں یا سرما برسات مین برسنے کے بعد بے جان دیش میں جانا آگئی لکڑی پہاڑ امارت یا مٹی مٹی میں جانا آگئی برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے دیش کے پر نکل آئے ہوں چونٹی مٹی ہاتھی یا مکھی چونٹی یہ آپ لوگوں کا ہفتہ وار اسائیمنٹ نمبر پندرہ ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے چھے سو میں تقسیم کیا ہے جو آپ لوگوں نے چھے دونوں میں کمپیٹ کرنا ہے کتاب کے صفحہ نمبر تہہترہ سے سبق تہہوار کی ریڈنگ کرنا اور کوپی میں ٹائٹل پیج منائیں دوسری دن کا کام ہے دوسری دن کا کام ہے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھنے ہیں چوتھے دن کا کام ہے دیئے کے الفاظ کے جملے بنانے ہیں بانچھے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر اناسی سے نظم برسات کی ریڈنگ کرنی ہے دوسری دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر بیاسی میں ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں خالی جگہ میں درست امنا کی الفاظ لکھنے ہیں اب آتے ہیں پہلے دن کی کام کی طرف کتاب کے صفحہ نمبر تہتر سے سبق تہوار کی ریڈنگ کریں جو کہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور کوپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا دوسری دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر شہتر سے الفاظ کے معنی ہیں دوسر چوتھے انتر خالی جگہ پر کرنی ہے وہ کوپی میں کرنا ہے الفاظ معنی ہیں ہجری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر اطاعت حکم ماننا بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو استطاعت مالی حیثیت یا طاقت نمبر پانچ ہے فریضہ فرض عبادت ذمہ داری نمبر چھے ہے گردونیوہ آس پاس کے علاقے درست جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے تہوار کا لفظ دیش زبان کے لفظ تہوار سے نکلا ہے عربی بنگالی سنسکرت یا اردو سنسکرت مسلمان دیش کرنے کے مطابق ہم نے تہوار مناتے ہیں ہجری عیسویں عبرانی یا ایرانی ہجری نمبر تین ہے عیدل حضار دیش کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے حضرت سلیمان حضرت اسماعیل حضرت جاکوب یا حضرت دعوت حضرت اسماعیل علیہ السلام عیسائی دیش کو کرسمس مناتے ہیں پچیس مارچ دو نومبر پچیس دیسمبر چھن جنوری تو یہ پچیس دیسمبر کو مناتے ہیں نمبر پانچ ہے سکھ ہر سال دیش میں بھی ساکھی کا تہوار مناتے ہیں مائی جنوری اپریل یا دسمبر اپریل میں مناتے ہیں تیسے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے اسلامی تہوار کس چیز کا اظہار کرتے ہیں جواب ہے اسلامی تہوار اللہ تعالی کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل عطاعت اور فرمبرداری کا اظہار کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے فطرہ کسی کہتے ہیں جواب ہے عید الفطر کی نماز سے قبل غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہندو برادری کون کون سے تہوار مناتی ہے جواب ہے ہندو برادری تسہرہ ہولی اور دیوالی بغیرے کے تہوار مناتی ہے سوال نمبر چار ہے مسلمانوں کے دو اہم تہوار کون سے ہیں جواب ہے مسلمانوں کے دو اہم تہوار عید الفطر اور عید العزان سوال نمبر پانچ ہے پاکستان میں رہنے والے مسیحی کون کون سے تہوار مناتے ہیں جواب ہے پاکستان میں رہنے والے مسیحی کرسپس اور اسٹر کا تہوار مناتے ہیں چوتھ سنس کا کام ہے دیئے کے الفاظ کی جملے بنانے ہیں بہار رقم توفہ پلبانی مہربانی نمبر ایک بہار مجھے بہار کا موسم بہت پسند ہے نمبر دو ہے رقم میں نے عیدی کی رقم سے بہت سے کھلونے خریدے نمبر تین ہے توفے مجھے سالگاہ میں بہت سے توفے ملے نمبر چار ہے پلبانی پلبانی کا جانور عید سے پہلے لائے جاتا ہے نمبر پانچ ہے مہربانی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا پانچوے دن کا کام ہے کتاب کی صفحہ نمبر اناسی سے نظم برسات کی ریننگ کرنی ہے اور دوسر چواب سے خالی جگہ پور کرنی کتاب میں کرنی ہے اس نظم کی شاعر کا نام ڈیش ہے اسمائل میرٹھی اس نظم کا مرکزی خیال موسم ڈیش کی منظر کشی ہے برسات کی منظر کشی ہے میں برسنے کے بعد بے جان ڈیش میں جان آگئی مٹی میں جان آگئی برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش کے پر نکل آئے چونٹی کے پر نکل آئے چھتے دن کا کام ہے کتاب صفحہ نمبر بیاسی میں ہم آواز الفاظ لکھیں خالی جگہ میں دوسر املا کے الفاظ لکھیں نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے اپنی نظم میں سے ڈھونکے ہم آواز الفاظ لکھنے جیسے مہینے پسینے اسی طرح باتیں کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں تین الفاظ اور سوحانی کے ساتھ آپ نے تین الفاظ لکھنے ہیں املا کی درستی خالی جگہ میں درست املا کی الفاظ لکھئے ابو نے بار کھیلنے سے ڈیش کر دیا ہے اب اس میں دو الفاظ لکھیں منہ میم نون علیف منہ اور میم نون آئین والا منہ تو اس میں جو صحیح الفاظ ہے وہ میم نون اور آئین والا منہ ہے ابو نے بار کھیلنے سے منہ کر دیا ہے تو آپ نے یہی الفاظ جو ہے خالی جگہ میں آئین والا عربی جو ہے وہ ٹھیک ہے دفت کی شاک پر کالا ڈیش بیٹھا ہوا ہے سامپ سین سے بھی لکھا ہے سواد سے بھی لکھا ہے تو صحیح جو ہے وہ سین والا ہے نیتر کا سکول اس کی گھر سے بہت ڈیش ہے قریب یہاں پہ نکتوں والے کاف سے لکھا ہوا ہے اور دشاں کاف سے لکھا ہوا ہے تو صحیح جو ہے وہ نکتوں والا کاف ہے دروازے پر کوئی زور سے ڈیش دے رہا ہے دس تک اس میں بھی جو ہے نکتوں والا کاف آخر میں آتا ہے اور دشاں کاف ہے تو اس میں جو صحیح ہے وہ بغیر نکتوں والا کاف ہے ڈنڈی والا کاف اس کو کہتے ہیں دروازے پر کوئی زور سے دس تک دے رہا ہے سارا کام کامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی انڈیکس کے پیش پی آنا ہے اور وہاں پر اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے پیارے بچوں یقین ہے آپ لوگوں کو سبق تہوار اور نظم پر ساتھ اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے اپنا سائیمنٹ ٹائم پر کمپلیٹ کر کے اچھی رائٹنگ میں صاف سچا کر کے اپنی سکول میں جمع کروانا ہے مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ